اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمس فلاتو و سلام على سیدنا و نبینا و معلانا بالقاصب محمد اللہ حمد سب علا محمد و علی محمد قجل حجم و آل بیت دیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بات آج ہماری گفتو کا جو عنوان ہے وہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی پیغمبر اسلام نے عمر المومنین کو چھے وسیعتی کی ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وسیعت کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ دیکھیں انبیاء کے اندر بھی ایک سلسلہ ہے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعتی کی ہیں اسی طرح دیگر پیغمبروں نے اپنے بیٹے کو بیٹوں کو وسیعتی کی ہیں مختلی خود ایک موضوع اگر آپ ماہ رمضان میں اگر دست دینا چاہیں یہ ایک موضوع ہے کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گا ہے کتاب میں یہ موضوع مکمل کہ جناب لقمان کے اپنے بیٹے کو وسیعت کیا ہے اسی طرح جناب عیسیٰ نے اپنے ہواریوں کو کیا وسیعت کی ہے اسی طرح مختلف جو ہے وہ وسیعتیں ہیں یہ خود ایک ماہ رمضان میں مبارک میں اگر آپ لوگ درست دینا چاہتی ہیں تو اس کا عنوان قرار دے سکتے ہیں اور یہ کتابوں میں آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گی ساری چیزیں یہ بھی یہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی کتابیں کتابوں میں یہ مل جائے گی اب یہ ایک سلسلہ ہے نصیت کا اور اس نصیت کے لئے امیر المومین پیغمبر اسلام نے کہا علی میں تمہیں چھے باتیں بتاؤں یا چھے لاکھ بکریہ دوں مثلا انہوں نے کہا امیر المومین میں مختصر کرنا ہوں روایت کو پھر امیر المومین نے کہا کہ چھے باتیں زیادہ اہم ہیں اب دیکھیں ان چھے باتیں کیا ہیں یہ ایک سوال ہے اور ان چھے باتوں میں جو جو موضوعات ہیں ان موضوعات کو ہم کس طرح بیان کر سکتے اہم تلین چیز یہ بھی ہے دیکھیں آپ لوگ یہاں درس کے ساتھ ساتھ مجلی سے بھی پڑھتی ہیں درس بھی دیتی ہیں تو آپ کوششن میں کوششیں کرتا ہوں اپنے درس میں کہ درس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضعت ہو کہ آپ کو درس پڑھنے میں یا درس دینے میں تھوڑی آسانی ہو جائے ان مجالی سے ان دروز سے جو بھی یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک مثال دی آپ دوسری مثال بھی اس میں لاسکتی ہیں اب مثال ہے کیا نصیت ہے پہلی نصیت کیا کی پہلی نصیت ہے پیغمبر اسلام نے کیا علی یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہو جائیں تو تم ماجبات نے اپنے آپ کو مشغول کرتا اب یہ ایک جملہ ایک ہے نا اب اس کی معاشرے میں ایک مثال کیا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کی معاشرے اگر آپ ممبر پہ جا رہی ہیں مجلس پڑھ رہی ہیں تو اس کی معاشرے میں کیا مثال دیں گی سر ایک سر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان پہ حج واجب ہو جاتا ہے تو اس کی معاشرے میں تو حج نہیں کرتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہم جی آرات عدد کریں تو یہ بھی ایک ہے ٹرینڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے لیکن مجلس پہ بات ہے فضیلت ہے اپنی جرہ لیکن واجب حج ہونے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے اچھا لیکن اگر آپ کا ایک سوال یہ ہوا کہ اس میں ایک مثال ہے یہ ایک مثال آپ نے اچھی دیم مثال مثال یہ کہ جس پہ اگر حج واجب ہو گیا لیکن سوال یہ ہوگا کہ حج واجب ہوا تو اس پہ پانچ لاکھ روپے ہیں زیارت کا خرشہ تو ایک لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا اس کا جواب نہیں ہا استعداد ہے نہیں استعداد ہاں اگر دو الگ الگ باتیں دیکھیں استعداد کا مطلب ہے حج واجب ان کا مطلب ہے پانٹاک روپے ہیں تو استعداد بھی نا اگر کسی پر حج واجب نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس پانچ لاکھ روپے یا جو بھی حج ہے فیلانہ ہم پانچ لاکھ کی مثال دے دیتے ہیں جو بھی ریڈ ہو کبھی چار لاکھ کبھی پانچ لاکھ مثال جو بھی واجب حج ہو اگر کسی کے پاس حج اس پر واجب ہو گیا ہے یہ واجب پہلے استعداد کرنا ہے اب وہ چاہے چار لاکھ روپے کا اگر حج کے پیسے نہیں ہیں تو حج واجب ہی نہیں ہے یہ مثال ان لوگوں کے لئے جو مثال کے طور پر مستحبات کی مثال یا جیسے بعض لوگ مستحب نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں جمعی کی نماز پڑھتے ہیں واجب نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر چاہے آپ لوگ سے مربوط کم ہیں لیکن جو خواتین سے جو چیزیں مربوط ہیں وہ آپ خود سوچیں کہ کونسی وہ چیزیں خواتین سے مربوط ہیں جو مستحبات میں خواتین زیادہ توجہ دیتی ہیں واجبات میں نہیں دیتی یا آپ کو سوچ کے اس کی مثال لانی پڑھے گی یا ہجاب ہجاب کی بھی اترین مثال اس میں کہ ہجاب واجب ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مستحبات ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں معاشرے میں لیکن وہ مستحب ہیں لیکن واجب جو چیزیں وہ انجام نہیں دیتے ہیں اب اس کے موارد آپ نے لانے جیسے ایک مثال آپ نے دی صحیح عموماً یہ ان لوگوں کے لئے میں پھر وضات کر دوں جن پہ اگر حج واجب ہو گیا ہے تو وہ پہلے حج انجام دیں پھر زیارت پر جائیں یہ ان کے ایک ذمہ داری ہے شریع ذمہ داری ہے زیارت کرنا یہ بھی ثواب ہے اور بہت ساری زیارت کے اپنے ایک فضیلت اپنے ایک مقام ہے اپنے ایک حکام آدمی ہیں فضیلت بھی ہے اور ساری چیز اس میں موجود ہیں لیکن بلاخر ایک اس کی گردن پر ایک واجب رہے گا اگر اس نے حج اس پر واجب ہے اور استعداد ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو اس کی گردن پر حج رہے گا اسی طرح اور بھی آپ مثالیں اپنے طور سے دیکھیں معاشرے میں کہ ہم اپنے گرہلوی نظام میں معاشرتی نظام میں خاندان میں کونسی ایسی چیزیں جس میں ہم مستحبات پر دادا تبوجہ دیتے ہیں یا مثال آپ کو ایک اور دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خواتین واجب نوازیں توجہ سے نہیں پڑھتی مستحب نواز بہت توجہ سے پڑھ لی شاید یا مستحب نوازیں دادا پڑھتی ہیں واجب نوازیں شاید ہو سکتا ہے لیکن ایسا کم ہی ہوگا تو اب خیر بہت سے ایسی مثالیں مردوں میں تو مل جاتی ہے جیسے مستحب نوازوں کے میں نے مثال جی جمعیہ کی نواز بہت پڑھتے ہیں واجب نواز نہیں پڑھتے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مستحبات کا درجہ بعد میں سب سے پہلی بات ہے واجبات کا درجہ پہلے اور یہ بھی یاد رکھیے گا میں ہمیشہ جب بھی اس قسم کی موضوع آتے ہیں تو ہمیشہ اگر سے تقرار ہو جاتے لیکن پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پر کون چیزیں واجب ہیں پہلا اس کو پہلا واجب فوکس ہوگا واجب کیا ہے پھر اس کو فوکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کیا چیزیں ہم پر واجب ہیں اور اس کے پھر ہم فرس اس کو فوکس کریں گے کہ بھئی یہ واجب ہے اس کے بعد جو ہے وہ مستحبات ہے تو اب مستحبات کے فوائد اپنے مقام پر ہیں لیکن واجبات کی سلسلے میں جو ہے وہ مستحبات یہاں پر نہیں چلیں گے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ مستحبات میں مجھول ہو جائیں تو کیا کرو واجبات نمبر ایک نمبر دو یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ دنیا میں مجھول ہو جائیں دنیا میں دنیا بنانے میں مجھول ہو جائیں تو تم کیا کرو آخرہ سوال میں مجھول ہو جائیں یعنی دیکھا آپ نے امیر المومنین کو کیا وسیعت کر رہے ہیں کہ علی جب تم دیکھو لوگ دنیا بنانے میں لگ جائیں آج کا معاشرہ کیا ہے دنیا بنانے میں دنیا بنا میں مصروف آئے تو امیر المومنین کہ علی جب تم دیکھو لوگوں کو جب لوگ دنیا بنانے میں مشغول ہو جائیں تو تم آخرت بناو اور اس سے دنیا کی پستی بھی بتائی اور آخرتی بلندی بھی بتا دی اور یہ بھی امیر مومین کو بتا دیا یعنی ہم تک یہ پات پہنچانے کے لیے کہ دیکھو امیر مومین سے کہا کہ جب دیکھو لوگ یہ کام کریں دنیا بنانے میں لگ جائیں تو تم آخرت بناو یعنی آخرت انسان کے کام آنے والی جو ہمیشہ سے باقی رہنے والی ہے ہمیشہ سے ختم ہونے والی نہیں آپ دیکھئے ایک قدرت کا نظام ہے کہ قدرت نے اس لا فانی دنیا کے لیے وہ آخرت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس لا فانی دنیا کے لیے ایک فانی زندگی کو مقدمہ بنایا یعنی ساٹھ سال کی زندگی ستر سال کی زندگی کیا ہے یہ مقدمہ اس زندگی جس کے لیے کبھی آپ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آخرت میں آپ ساٹھ سال رہیں گے کبھی نہیں کہا آخرت میں آپ جو جنت میں پچاس سال رہیں گے سو سال رہیں گے کبھی یہ بات نہیں ہوتی کبھی یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں ہمیشہ میسہ سے ہمیشہ 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 سے رہیں گے تو آپ دیکھا آپ نے یعنی آخرت ہمیشہ ہمیشہ سے رہنے والی چیز ہے لیکن اس کے لیے مقدمہ کیا ہے چند سالہ زندگی تو اب انسان اقل مند کون ہوگا کہ اس چند سالہ زندگی کے لیے اس موقع وہ جو زندگی ہے اس کو اس طرح ڈیولپ کرے اس طرح اس کو بھی گدارے کہ وہ آخرت کی زندگی کو اچھی طرح سے گدار سکے ہاں ہاں ہیتی ہے ہاں ہیتی ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری دنیا کی بہت ساری مثالیں کہ دنیا جو ہے وہ دنیا کی مثالیں مہمان سرائج سے بھی دی گئی ہے پل سے بھی دی گئی ہے کہ ایک پل ہے دنیا یعنی پل ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو منتقل کرتا تو خیر دوسرا حصہ روایت کا تیسرا حصہ کیا روایت کا تیسرا حصہ روایت کا یہ کہ جس میں میری پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اہلی جب تم دیکھو لوگ کو لوگ دنیا دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں ایک دفعہ دنیا دنیا کو ترجیح دے رہے ایک دفعہ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں تو اس وقت تم کیا کرو اس وقت تم کیا کرو آخرت کی زیب و زینت میں لگ جاؤ یعنی دنیا کو جو لوگ دنیا کو خوبصورت بنا رہے ہیں دنیا کو اچھا بنا رہے ہیں تو اس وقت تم آخرت کو اچھا بنا اور وہ آخرت کو انسان اچھا کیسے بنائے گا اپنے عمال کے ذریعے سے جتنا جتنا زیادہ انسان اچھے عمل انجام دے گا اتنی آخرت اس کی اچھی بنی بھی یہ قانون کلی ہے کہ یا علی جب تم دیکھو لوگ کو کہ لوگ دنیا ایک دو جملے دنیا سے متعلق ہیں دنیا بنانے میں اور دنیا کو زیب و زینت دینے میں آخرت بناو اور آخرت کو زیب و زینت دو یہ دو چیزوں میں تو آخرت کو بنانا ہے تاکہ انسان ہمیشہ جہاں بھی رہے گا وہاں پر ہمیشہ اچھی جگہ ہو بہت مختصر کر رہا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے اب آئیے چوتھا جملہ چوتھا جملہ یہ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ کسرت عمل میں پڑ جائیں لوگ بہت زیادہ عمل میں پڑ جائیں کسرت عمل میں پڑ جائیں تو اس وقت تم کیا کرو اخلاص کا نمونہ بن جا اخلاص یعنی خلوص اور آپ دیکھیں گا کہ شیطان کے انشاءاللہ جب بھی موضوع آئے گا یا آج دوسرے جلسے میں اگر آ گیا کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ بہت سے کون سے وہ مواردیں جس میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے یہ ایک اہم موضوع ہے پوری زندگی کے لیے ہے انسان کے لیے آپ میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں میدان الحکمہ میں جائیں کتاب کا نام ہے میدان الحکمہ جل نمبر پانچ اس میں آپ شیطان کا چپٹر ہے باقیتا اس کو کھولیں جو کچھ میں بیان کروں گا اگلے جلسے میں انشاءاللہ وہ اسی چیز بیان ہوگا یعنی کہنا مقصد ہے کہ خلوص کی بات میں نے کیوں کی علی نے کیا کہا پیغمبر اسلام نے کہا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کسرد لوگ پڑ جائیں تو تم اخلاص کا نمبر اب اخلاص کیا چیز ہے یہ ایک ایک موضوع ہے اور دیکھیں شیطان کی بات میں نے کیوں کی کہ قرآن وجید میں سور سوات میں شیطان نے جب شکست کھائیے تو کہاں پہ کھائیے شکست کہ پروردگار نے کہا میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو بھیکا ہوا اگوا کر لوں گا سوائے کس کے مخلص بندوں کے یعنی آپ یہ سوچیں کہ شیطان جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا اور آخری دم تک لگا ہوا ہے جب تک انسان کی روح نہیں نکل جاتی جب تک اس کے پیچھے اس کو بھیکانے پہ لگا وہ شیطان اگر یہ کہہ دے کہ پروردگار میں ان بندوں پہ میرا حربہ نہیں چلے گا وہ بندے میرے بہیکائیں میں نہیں آئیں گے جن کے پاس خلوص اخلاص ہے تو آپ سوچیں وہ اخلاص کتنا مشکل ہوگا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا آپ اخلاص سے کوئی کام کر رہے ہیں آسان نہیں ہے آپ کا نام نہیں آرہا اخلاص اور ریا میں یہی فرق ہے ریاکاری میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے لوگ دیکھیں میں دکھاؤں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اخلاص میں گیا تو اللہ جانتا ہے اخلاص یہی تو خلوص سے کام انسان انجام دیتا ہے اس میں اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنا اخلاص سے کام کیا کتنے اخلاص سے نیکی کی کتنے اخلاص سے آپ نے دوسروں کی مدد کی ہے اور یہ دوسرے دوسروں کو پتا نہ چلے کتنا مشکل کام ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو پتا تو چلنا چاہیے نا ہم نے نیکی کی ہے دیکھیں نہیں پتا چلنا تو یہ اخلاص انسان کے اندر تحمل کرتا کہ اخلاص کے ساتھ اب اخلاص دیکھیں کسے کہتے ہیں ایک تاریخ وہ کئی واقعات ہیں میں آپ کے سامنے امیرین مومنین کے دو واقعات بیان کرتا ہوں شاید تیرے بھی بیان کیوں گے لیکن اور آپ سے اس واقعے سے درست کیا ملتا ہے وہ بھی آپ سے پوچھوں گا یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ آیت اللہ مرش نجفی کا نام آپ نے سنا ہوگا آیت اللہ مرش نجفی تقیباً آج سے انیس نوی میں انتقال وغالباً تقیباً بتیس سال ہوگا میرا خالے آیت اللہ مرش نجفی اللہ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے تشیئیوں کے بہت بڑے مرجعت اپنے دمانے کے اور بہت بڑے علم تھے ان کا بڑا کتاب خانہ ہے خود ایک اسٹری ہے ان کی پوری ایک کتاب خانے کی بھی اور دنیا کے بشہر کتاب خانوں میں ان کا نام آتا ہے خیر وہ شخصیت بڑی شخصیت ہے انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ روزیں محشر ہے پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں امیر المومین تھے کہہ رہے ہیں علی عرب کے شاعروں کو بلاو ان سے کہو کہ وہ کلام کلام پیش کریں اور پھر اس کے حد کہا کہ علی فارس کے شاعر کو بلاو وہ بھی اپنا کلام پیش کریں تو امیر المومینین نے ایک شاعر فارس کے شاعر شہریار کو بلایا اور کہا کہ وہ کلام پڑھو جو تم نے میرے لئے لکھا ہے یہ آگا مرشی خواب میں دیکھ رہے ہیں کیا میرے مومینین نے شہریار کو مخاطب کیا اور کہا کہ وہ کلام پڑھو جو تم نے میرے لئے لکھا ہے اور ان کے آنکھ کھل گئے آگا یہ تو اللہ مرشی کی آگا مرشی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے بولا تبریس کا ایک شاعر ہے وہ زمانے اتنی اس کی شورت نہیں تھی کہا یہ شاعر ہے شہریار نامے کا اس کو بلا اس کے دعوت کی گئی دعوت جب کی گئی بیٹھے اور گفتگو کے دوران پھر انہوں نے کہا کہ وہ کلام پڑھو جو تم نے امیر المومین کے لئے لکھا ہے اب شاعر تو بہت پریشان ہو گیا شاعر تو بہت پریشان ہو گیا یہ کلام تو میں نے ابھی چار دن پہلے لکھا ہے چار پانچ دن پہلے لکھا اور آج کا یہ دور ایسا دور تو نہیں آج کا دور ہو تو کہ فوراں پکس ہو جائے فوراں جو آن لائن ہو جائے تو وہ ان کو کیسے پتا چلا کہا میں نے چار دن پہلے لکھا ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا اور انہوں نے کوئی شیر ان کو جو یاد ہو گئے تھے وہ شیر بھی انہوں نے پڑھے آقا ملشی نے وہ نظم بہت مشہور ہوئی بات اللہ تعالی نے ان کو اس نظم سے امیر المومین کے لئے شورت بھی ان کو دی شاعر کو بہت عزت ملی جب انہوں نے یہ کلام پڑھے شیر تو پھر اب شاہر نے ان سے سوال کیا شاہر نے کہا حضور شیر تو میں نے لکھے ہیں چند دنوں پہلے اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں چاند دن پہلے لکھے ہیں اب آیت اللہ مرشی نے اپنا خواب بیان کیا اجت اللہ مرشی نے اپنا خواب بیانی میں نے اس طرح سے خواب دیکھا اچھا اب آگر مرشی جب خواب دیکھ رہے تھے جو خواب دیکھنے کا ٹائم تھا شاعر کے شیر لکھنے کا ٹائم بھی دونوں میں ٹائم میں سیم چیز جس ٹائم انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے تین دن چار دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ ایسا کہا میری مومین سے کہا میری مومینی نے تم سے کہا کہ تم جو لکھو وہ نظم پڑھو جو تم نے میرے لئے لکھی ہے اور اس کے بعد وہ نظم انہوں نے پری پڑھی ہے یہاں پہ واقعہ ختم ہو جاتا ٹھیک ہے اب آپ سے سوال اس واقعے میں اگر آپ سے کہا جا کہ کچھ نتیہ آپ نکالیں تو آپ کیا نتیہ اس واقعے سے نکالیں گے دیکھیں کیوں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ درس دینے کے لئے کوئی واقعہ پڑھیں مجلس میں کوئی واقعہ پڑھنا چاہتی ہیں اس واقعے میں نتیہ ضرور نکالیں کہ اس میں اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے جیسے شیطان کی میں اس لئے مثال پھر دے رہا ہوں کہ شیطان روایت میں ہی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کی جو عبادت تھی نا اس میں خود امیر مومین نے کہا ہے کہ شیطان سے عبرت سیکھو عبرت اس سے بھی عبرت لینی ہے عبرت دو کہ اس نے اتنے سال عبادت کی اور اس کے باوجود اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا تکبر کیا یعنی خود معصوم کا کول ہے نا جو بلاغہ میں کہ اس سے عبرت دو یعنی اس سے بھی ہمیں عبرت لینی ہے اگرچہ ہمارا دشمن ہے اب اسی طرح ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو واقعہ پڑھ لیں اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے تو اس میں کچھ آپ کے ذہن میں اگر کچھ آتا ہے تو بیان کریں نہیں تو پھر میں بیان کروں مولا علیہ کی شاند میں نکھتا آپ نے آپ کو مولا علیہ کیا نہیں مشہور آجی مولا علیہ کینال سے جو خدوس ہے ان کا جو محبت ہے اس کو مولا علیہ نے محسوس کیا اور پھر ان کو آیت اگر مراشی کو کہا کہ ان کو بلوائی جائے اور ان سے وہ کناہ چھوڑا جائے ان کے خودوس کی اہمیت نیا پتا چکے تقریباً صحیح ہے ایک اور اس کو کسی اور جملے میں بھی پیش کر سکتے ہیں آجی اللہ ہمارے سے نجفی صاحب خدوس کی اس مجددہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم پہ لکھا جا رہا تھا اسی وقت ان کو بھی بے خواب بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمارے لئے کیا فائدہ ہے ہمیں گانتیاں ملتا ہے یہ تو بات وہ ہے کہ ان میں خدوس تھا انہوں نے دیکھا اس میں اخلاص تھا اس نے لکھا کیسے کیا بلایت علی میں کیا ملتا ہے یعنی ایک شاعر تھا محبت علی میں اس نے لکھ دیا کیسے ہونی چاہیے شاعر نے تو شاعر لکھے محبت علی میں شاعر لکھے اب اس کو ایک اچھت یعنی تمام آپ کی باتیں ملتی و جلتی ہیں اس کو ہم اپنے اس الفاظ میں یوں بیان کریں کہ اگر اخلاص سے لکھا جائے تو پہلے آل محمد سنتے ہیں پھر دنیا والے سے اب اس جملے میں دیکھیں یعنی اس جملے کے اندر جو اب آپ کے باران کیا اس طرح اس کا نتیہ نکالے یعنی یہ جملہ کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو یہ جملہ واقعہ پڑھنے کا ہمیں خود نکالنا ہے کہ اس میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے ہمارے لئے پیغام ہے آپ سب نے بس صحیح کہ کہ اخلاص ہے اخلاص کا نتیہ دیا اس میں کہ اگر انسان اخلاص سے لکھے گا اب اخلاص کی اہمیت پتہ چلتی ہے جو شیطان نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میں بہکاؤں گا تمام کو بہکاؤں گا مگر تیرے وہ بندے جس کو اخلاص دیا گئے یہ ایسے ہی نہیں کہا اس نے اس کا مطلب ہے آپ سوچیں اخلاص کتنا ضروری ہے انسانی دندگی میں کتنا ضروری ہے اب آئیے ایک اور واقعہ یہ بھی امینین و مومینین کہیے یہ بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ ایک شاعر تھا غیر معروف عربوں میں تو بہت سارے شاعر تھے معروف غیر معروف بہت سارے شاعر تھے ایک غیر معروف شاعر تھا اس نے چند مسئلے لکھے اور ذریع میں ڈال دیئے امین و مومین کے ذریع میں ڈال دیئے اور دیکھیں یہ عموما ہوتا ہے جب کوئی شاعر لکھتا ہے یا مجلس پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں درز یا نہ تو وہ چاہتے کوئی نہ کوئی تو سنے ہم نے تنی مینہ سے درز سیار کیا مجلس سیار کی تو اور شاعر کا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کلام لکھا ہے تو امین و مومین کی بارگاہ میں اس نے بھیجے جب امین و مومین کی بارگاہ میں اس نے وہ شیر لکھنے کے بعد ذریع میں ڈال دی اور جب ذریع میں ڈال دی تو وہاں بھی جو کلدین جسے ہم کہتے ہیں روشن کلدین کہتے ہیں کس ہے کہ کلدین کہتے ہیں وہ گریے ایک مرتبہ تو اس نے کہا یہ میں نے لکھا تھا تو امین و مومین مجھے توفہ دیا ہے خادم نے کہا نہیں ہے یہ ڈھیلی ہو گئی تھی گر گئی ہے پھر لگا دی پھر گر گئی تین مرتبہ کہتے ہیں کہ تین دو تین مرتبہ لگائے گئے دو تین مرتبہ اب وہ بھی پریشان ہے کہتے ہیں تو کیا کرے کہتے ہیں وقت کے مرجے کے پاس گئے مشتہت کے پاس گئے اور وقت مرجے اور مشتہت کے پاس جب گئے تو انہیں نے کہا کہ امیر المومنی نے اسے توفہ دیا اب ہوا کیا اب عرب یہ بات تو فوراں پھیل گئی لجف اشرف نے فوراں بات پھیل گئی کہ بھئی ایک شاعر نے ایسا لکھا امیر نے اسے قلدین دی توفہ دیا اب عرب کے وہ شاعر جو بڑے مشہور شاعر تھے بڑے بڑے شاعر دیوان لکھنے والے وہ اب آگئے اور آکے دیوان لکھ رہے ہیں امیر المومن کی ذریع میں دیوان لکھ رہے ہیں شاعری کر رہے ہیں قلدین تو کچھ بھی نہیں گری قلدین تو کہتے ہیں بل بھی نہیں گرا ان کے لئے اس میں تو چار پانچ بل بھوتے ہیں ایک بل بھی اس میں نہیں گرا اب لوگوں میں تو شاعروں میں تو تھا ایک شاعر نے کیا غیر معروف شاعر تھا کیا چار جملے لکھ دیئے تو ایک مشہور شاعر کے خواب میں امیر المومنی جس نے دیوان لکھے تھے امیر المومنی امیر المومن کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا تو اس نے امیر المومنی سے خواب میں کہا کہ مولا اس نے کیا شیر لکھ دیئے دو جملے ہم سے بڑا عرب میں کوئی شاعر نہیں ہم سے بڑا کوئی لکھنے والا نہیں فسی بلک میں ہم نے اتنے بڑے بڑے دیوان لکھ دیا آپ نے کچھ نہیں دیا اب سنی علی کا جواب یہ مہم ہے امر المومنی نے کہا اس کے لکھنے میں اور تمہارے لکھنے میں ایک فرق ہے بس کہا اس نے اشار میرے لئے لکھے تھے تم اشار قلدین کے لئے لکھ رہے ہو اخلاص نہیں تھا اخلاص نہیں تھا جس کے دیکھیں وہاں پہ بھی شاعر تھا اخلاص تھا وہاں پہ بھی یہ ہوا یہاں پہ بھی شاعر ہے اخلاص ہے اب دیکھیں جو بھی اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو انجام دے گا ایک اور روایت ہے میں پڑھ چکا ہوں یعنی وہ کون سے پانچ عمل ہیں چھٹے امم کی روایت ہے جس کے بعد وہ پانچ صفت دیں گے شیطان اسے نہیں پہکائے گا یہ شاید دو تین سال پہلے پڑھ چکا ہوں یعنی ہمیں وہ آمال جو شیطان اگر ہمیں بہکائے تو ہمارے پاس کون سے رمز ہیں کون سی چیزیں جس سے ہم اس کے بہکائے میں نہیں آ جائیں دن میں سے ایک اخلاص ہے اگر اخلاص آپ کے پاس ہے خلوص آپ کے پاس ہے تو آپ پھر کسی کے پھر شیطان آپ کے حملہ نہیں کر سکتا جو آپ کا جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا کہیں پہ بھی شیطان آئے گا کہ ریاکاری میں آ جائے گا کہ ہم نے عمل کیا ہے دکھاوے میں آ جائے تھوڑا سی پبلیسٹی ہو جائے تھوڑا لوگ اس کو دیکھ لیں شیطان کا کام یہی ہے کہ کسی طرح کسی طرح دکھاوا ریاکاری کے اندر آپ کو کوشش کرے گا کہ ریاکاری میں آ جائے کہ لوگ دیکھیں لوگ وافہ کریں لوگ تعریف کریں اسے کہتے ہیں ریاکاری اخلاص کے ساتھ کام کرنے میں دیکھیں بہت یہ اہم ہے اس کا ایک واقعہ اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک صاحب مجلس پڑھنے گئے ایک مقام پر وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے نماز پڑھائی انہوں نے جماعت ختم ہوئی جماعت جب ختم ہو گئی تو مولانا صاحب جنہیں مجلس پڑھنی تھی انہوں نے امام جماعت سے کہا جنہوں نے نماز پڑھا انہوں نے کہا کبلہ آپ چیلے جائیے تو انہوں نے کہا حضور آپ مجلس پڑھیں گے ہم سنیں گے اچھی باتیں استفادہ ہو جائے گا اس نے کہا نہیں آپ جائیے بہت زیادہ انہوں نے اسرار کیا کہ میں سنوں کہا نہیں آپ نہیں سنیں آپ جائیں اور ان کو بھیج دیا دیکھیں اس کے بیچے کیا فلسفہ تھا اور ان کو بھیج دیا کہ آپ میری مجلس نہیں سنیں خیر وہ چلے گئے مجلس انہوں نے پڑھی پھر کچھ عرصے بعد ان کی ملاقات ہو گئی انہوں نے پھر ناظر کے ادھار کیا کہ قبلہ چند دن پہلے آپ آئے تھے مسجد میں ہماری نماز پڑھانے کے لیے اور آپ مجلس پڑھ لے تھے ہم سنتے استفادہ کرتے اب انہوں نے کیا جواب دے دیکھیں اخلاص کسے گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی مجلس پڑھتے ہیں میں بھی مجلس پڑھتا ہوں آپ میری مجلس میں بیٹھتے تو میری ساری توجہ کیا ہوتی کہ میں ان لوگوں کو یہ ثابت کرتا کہ میں اس سے اچھا خطیب ہوں آج کل مقابلہ واضح ہے نا میں یہی کوشش کرتے رہتا عوام میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے لیے کہ بھائی میں بھی اس سے اچھا خطیب ہوں تو آپ کہا پھر میرا خدا کہاں جاتا میں تو خدا کے لیے تقریح کرنا چاہ رہا تھا تو کہا آپ میرے اور خدا کے درمیان ہائل ہو رہے تھے اس لیم میں آپ کو بھیج دیا یہ ہے اخلاص یعنی دیکھیں لوگ کہاں تک سوچتے ہیں اخلاص کے بارے میں کہاں تک سوچتے ہیں یعنی انسان اپنے عمل کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اخلاص جو کہا گیا ہے جس کے لیے آیات قرآن میں آیات بھی معصومین کے روایت بھی ہیں واقعات بھی بہت سارے سے واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ نتیہ نکلتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام یا امیل مومین سے کہا کہا لی جو نصیتیں کی ان نصیت میں ایک اخلاص کی نصیت کی کثرت عمل میں مجھ جاؤ کہا لی جب تم دیکھو لوگوں کے لوگ کثرت عمل میں ہو تم اخلاص کا نمونہ بن جاؤ ایسا عمل کرو نمونہ اخلاص کا نمونہ بن جاؤ اور امیل مومین نمونہ ہے اخلاص کا ہر چیز کا نمونہ ہے عبادت تو نمونہ ہے اخلاص ہے تو نمونہ ہے ہر چیز زندگی اگر امیل مومین کو دیکھیں تو وہ ایک نمونہ ہے تو آپ دیکھیں اخلاص یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے مختصر تین واقعات بیان کے اس پہ کافی زور اس لیے دیا یہ ساری چیزیں بھی ہم ساری پیکٹیکل ہی ہیں پہلی والی چیز بھی پیکٹیکل تھی ہو سکتا ہے اس کے موارد کم ہوں گے لیکن دو چیزیں تھیں وہ بھی دنیا سے مربوط ہیں دنیا کو بنانے میں دنیا کی زینت کے اندر اور چوتھی چیز ہوگی اب آئیے پانچویں چیز پانچویں چیز کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں یا علی جب تم دیکھو لوگ کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مجغول ہوں تم اس وقت کیا کرو اپنے نفس کے اصلاح کرو یا علی جب تم دیکھو لوگ کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مجغول ہو جائیں جو ہمارا آج کا بہترین کام ہے ہاں نا بہترین کام یہی آج کل مجغول کس کام میں مجغول ہیں عیب نکالنے مجغول کہ فلان میں یعب ہے فلان میں یعب ہے فلان میں یعب ہے لیکن اس کے بعد کیا کا پیغمبر نے جب تم یہ دیکھو لوگ تو کیا کرو اس وقت اپنے نفس کی اصلاح کرو نفس کے اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اپنے نفس کی اصلاح کرو تو سب سے اہم کام کیا ہوا نفس کی اصلاح کرو اب اس کی بھی طریقے کار ہے کہ انسان کس طرح اپنے نفس کی اصلاح کرے جہاں کئی بھی دیکھے یہ انسان کو ہر وقت چیک کرنا پڑے گا جہاں بھی انسان کو ایسا محسوس ہو کہ شیطان بیکارہ ہے وصفصہ کر رہا ہے فوراں رکھ جائے کہ یہ شیطانی کام ہے دیکھیں وصفصہ شیطان یہ اصولیات ہے کہ شیطان وصفصہ ڈالتا ہے اور دوسرے انسان بھی ڈالتے ہیں ضروری نہیں شیطان ڈالے ہو سکتا ہے کوئی دوسرے بھی انسان وصفصہ ڈال سکتے ہیں شیطان تو خنناس چوڑ ڈالتا ہی ہے دیکھیں دوسرے لوگ بھی وصفصہ ڈال سکتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ایسا کر لو کیا فرق پڑتا ہے یعنی ہو سکتا ہے گمرائی کی طرف لے جا رہا ہوں گناہ کی طرف لے جا رہا ہوں ساری دنیا تو یہ کرتی ہے کون سا اللہ آپ کو اس عمل میں گناہ دے دے گا کون سا جہنم میں ڈال دے گا یہ وصفصہ ہے اس سے انسان کو ہوشہ رہنا ہے اپنے نفس کی اصلاح بہت اہم ہے آپ دیکھیں مختلف روایتوں میں آئے گا انسان اپنی اصلاح کرے اپنی اصلاح پہلے کرے اور اپنی اصلاح کرے گئے تو معاشروں کے اصلاح ہوگی معاشر کے اصلاح ہوگی کیونکہ آپ دیکھئے گا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچائیں گے کیسے دوسروں کے اصلاح کریں گے خدا نہ خواہد سا وہ گناہ وہ برائی ہم میں ہے وہ عیب ہم میں ہے اور ہم دوسروں سے کہیں کہ ایک کام نہ کرو تو کیا کہے گا اور آپ دیکھیں آج جیسا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ نصیت کرنے نکلتے ہیں کتنے لوگ معاشرے کی اصلاح کرنے نکلتے ہیں لوگ ان کو کیا کہتے ہیں بھائی پہلا تم اپنا گھر دیکھو جا کے بھائی پہلا تم اپنی زندگی دیکھو جا کے بھائی تم جا کے اپنا کھاندان دیکھو جا کے یہی جواب دیتے ہیں کیوں کہ وہ لوگ اس چیز کے اوپر نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں اپنے نفس کی اصلاح کریں اپنے گھر کی اصلاح کریں اپنے بھائی بہنوں کی اصلاح کریں پھر جا کے انسان گھر سے بھار معاشرے میں اصلاح کر پہلا قدم وہاں نکلتا ہے اور جتنا زیادہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا جائے گا دیکھے گا پھر اس کی بھی فوائد ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح ہوگی تو انسان کیسے آگے بڑھتا جاتا ہے جتنا شیطان کو آپ پیچھے چھوڑتے جائیں گی شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ اصول یاد نہ کیا لیکن آپ نے شیطان سے چھٹکا رہا حاصل کرنا میں نے کتاب کو جو حوالہ بتایا میدان لکمہ میں آپ فرصت سے اس کے پوامام چپٹر کو پڑھیں جا کے آپ کے خود آپ کو یہ پتا چلے گا اس میں کہ شیطان کے حربے کیا کیا ہیں شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے اور اس کا طریقے پھر آپ کہیں گے مولانا یہ تو بہکاتا ہے ہم کیا کریں بھئی اس کا طریقے کار بھی دیا گیا رکھنے کا اس کا طریقے کار بھی معصومین نے بتا ہے روایتوں میں معصومین نے بتا ہے کہ کون سی چیزیں جو تمہیں شیطان کی حربے سے بچاتی ہیں وہ کون سی چیزیں جو شیطان تو اگر تم پر حملہ کرے تو تمہیں آگاہ کرتی ہیں آگ شیطان اگر تمہیں بھیکا ہے تو تمہارا پس کیا چیز ہونی چاہیے جس سے تم اس کا مقابلہ کر سکو میں ایک چیز بیان کر دیتا ہوں جو پانچ پہ موم امام محمد باقر علیہ السلام کے روایت میں جس میں پانچ پہ موم سے پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ مولا کہ شیطان تو ہر طرف سے آئے گا دائیں سے بھی آئے گا بائیں سے بھی آئے گا آگے سے پیچھے سے شیطان ہر طرح سے بھیکا سکتا ہے تو مومن کے پاس کیا ہاتھی آ رہے شیطان کا مقابلہ کری مومن کے پاس کیا ہے اس کو تو اللہ تعالی نے ہر طرح سے دے دی چھوٹ دے دی ہے وہ ہر شکل میں بھی آ سکتا ہے ہر طرح سے بھی آ سکتا ہے ہر طرح سے بیگ آئے گا مومن کے پاس کیا ہتھی آ رہے ہیں اب دیکھیں پانچ پہ محمد نے کیا جواب دیا پانچ پہ محمد نے فرمایا اللہ نے اس سے اقل جیسی نعمت عطا کی اللہ نے جو اقل عطا کی ہے وہ کس لیے عطا کی ہے اس لیے تھا کہ ایک کام اس کا یہ بھی ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچیں سمجھیں عقل کو استعمال کریں یہ پرخنے کے لیے سمجھنے کے لیے گمراہی سے بچنے کے لیے حق و باطل کی پہچان کے لیے جب شیطان انسان کو عام آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے تو فوراں انسان متوجہ ہوتا ہے تو شیطان کہے تو کیسے شیطان آکے یہ نہیں کہا کہ شیطان کبھی کہ بھائی میں شیطان ہوں میں آپ کو بیکارا ہوں وہ کبھی ایسے نہیں کہے گا تو آپ کہیں گے ہاں شیطان کو تو منا کہتا ہے اس کی تو بات نہیں ماننی وہ کبھی ایسے نہیں کہے گا وہ اس طرح سے آپ کو بیک آئے گا یا اس طرح سے وسوسہ ذہن میں ڈالے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن جو لوگ ہوشار ہوتے ہیں جو لوگ اس بات سے آگا ہوتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر دو سو ایک میں پروازی گانے فرمائے وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں جیسے ہی شیطان ان کو چھوٹا ہے وہ چکرنا ہو جاتا ہے یعنی متقی ایک علامت ہو گئی تقوی ایک علامت ہو گئی یعنی جیسے ان متقی لوگوں کو شیطان چھوٹا ہے یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے فوراں وہ چکرنا ہو جاتے ہیں کہاں یہ شیطان ہے یہ شیطان ہمیں بیکارا ہے اچھا بعض لوگوں کو شیطان بیکاراتا ہے ان کو کیوں پتہ نہیں چلتا اس لئے کہ ان کے باس متقوی نہیں تھا کہ وہ اس بات کو احساس کرسکے کہ یہ بھی گمراہی ہے یہ بھی گناہ ہے وہ اس بات کو احساس ہی نہیں کر پاتے تو یہ نصیتیں تھی اور ایک نصیت یہ تھی جو پیغمبر اسلام کو فرمائی پیغمبر علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے سے ہاں جب تم دیکھو آخری نصیت جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے میں بے چین و بے قرار ہو ایسا ہے نہیں آج معاشرے میں یعنی آج معاشرے میں ایسا ہے کیا ہے کہ جب تم دیکھو یعنی آلی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے میں بے قرار ہو یعنی کیا مطلب پہلے اس جملے کو وضعت کر دیں اس جملے کو سوچیں دیکھیں اس جملے میں کیا ہے کہ آج معاشرہ ایک دوسرے سے یعنی ہر آدمی ایک دوسرے سے تعلق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یعنی یہ مراد ہے آپ دیکھیں جو شورت شورتی آفتہ افراد ہوں گے دولت مند ہوں گے صاحب منصب ہوں گے صاحب دولت ہوں گے یعنی آپ دیکھیں کہ مراد یہ عام لوگ ان سے تعلق پیدا کریں گے بے قرار ہوں گے کہ ہمارا تعلق صدر ہو منسٹر ہو کسی بھی عوضے پر فائد ہو علاقے کا کوئی بہت بڑا ہو عوضے دار ہو آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ چاہتے ہیں ان سے ہمارے تعلقات پیدا ہو جائیں یعنی لوگ بیچن ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان سے ہمارے تعلقات تو ان سے ہمارے تعلقات کروا دو ان سے ہماری دوسری کروا دو کیوں تاکہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اب وہ ہونے صحیح ہو جائیں آپ سن یہ جملہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے میں بے قرار ہو بے چہن ہو تو اس وقت تم کیا کرو اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو توریت میں بارہ جملے ہیں ایک جملہ بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد یہ درست اختتامی مرائل میں بارہ جملے ہیں توریت میں امیر المہین فرماتے ہیں کہ ان جملوں کو کبھی انشاءاللہ وہ بارہ جملے میں نے کبھی یہاں نہیں پڑھے انشاءاللہ کچھش کروں گا کسی دن پڑھنے کے لیے وہ بارہ جملے میں امیر فرماتے ہیں میں دن کو تین مرتبہ رات کو تین مرتبہ پڑھتا ہوں وہ بارہ جملے ان بارہ جملوں میں ایک جملہ یہ ہے جو خدا اپنے بندے سے کہتا ہے یعنی بارہ جملوں میں خدا نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے اے آدم کی اولاد یوں کر کے مخاطب کیا ہے اور کہا اے آدم کی اولاد پھر کہا ایک جملہ کا کیا کہا کہ تم لوگ یعنی خدا بندے مطال بندے کو مخاطر کہتا ہے کہ دیکھو لوگ تم سے تعلق پیدا کرتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر یعنی وہی والی مثال ہوگی نا اگر کسی کے پاس عزت ہے دولت ہے شورت ہے پیسہ ہے تو خدا مخاطر کہتا ہے اے لوگوں اے انسانوں تم لوگوں سے لوگ تعلق پیدا کرتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر یعنی وہ لوگ جو تم سے تعلق پیدا کر رہے ہیں ان کا مفاد ہے تمہارا مفاد نہیں ہے کس لیے اگر ایک بہت بڑا پیسے والا ہے ثابت آلت ہے اس سے لوگ تعلق پیدا کرتے ہیں تو کس کو فائدہ پہنچے گا اس پیسے والے کو کیا فائدہ ہوگا وہ اس کو فائدہ پہنچے گا جو تعلق پیدا کرنے جائے خدا کیا کہتا ہے اے لوگوں لوگ تم سے تعلق پیدا کرتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر میں تم سے تعلق پیدا کرتا ہوں تمہارے فائدے کے خاطر یعنی خدا اگر ہم سے تعلق پیدا کر رہا ہے تو اس میں کس کا فائدہ ہے ہمارے ہی فائدہ ہے تو یہ چھے نصیت یہ تھی پیغمبر اسلام کی امیر مومن اسلام کو جو میں آپ کے تھامنے بہت مختصر بیان کی دورت پڑھے محمد وعال محمد